ہیلو فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں گنگور ماتا کے لئے گاؤن تو اس کے لئے پہلے ہم نیوز پیپر پر کٹنگ کریں گے تو یہ میں نے نیوز پیپر پورا پیس لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کے لئے میں نے ادھر پیس کو اس پر جوئنٹ بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں نے پہلے ہاں فولڈ کیا اور اس کو پھر سے فولڈ کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے فولڈ کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پر ہمارے جو ان کا گاؤن کا جو لہنگا ہوگا اس کے لئے نیشان لگائیں گے یہاں پہ مجھے نیوز پیپر تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے سائیڈ پہ اور نیوز پیپر کو اٹیچ کیا ہے اب ہم نیشان لگائیں گے تو اس کے لئے ہم نے پہلے یہاں پر ہم ڈیڑھ انچ اس طرح سے اور ڈیڑھ انچ ہی اس طرح سے یہاں پہ نیشان لگا لیں گے اور یہ ہم گولائی میں نیشان لگا لیں گے چاہے تو آپ اسے سے کر کے تھوڑا تھوڑا نیشان لگا لیجے اور چاہے آپ ان دونوں کو گولائی میں ملا سکتے ہو سیدھا لیکن اگر آپ ایسے لگا لگے تو ہماری جو ہمارا جو لہنگا رہے گا اس کا جو نیچے والی جو ہوگی وہ ہماری لائن وہ بلکل صحیح سے آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ گول نیشان لگا لینا ہے ڈیڑھ انچ کا تو اب ہم جو لہنگے کی لمبائی کا نیشان لگائیں گے وہ ہم لوگ لگائیں گے ڈیوہن اینڈ ہاف انچ پہ ڈیوہن اینڈ ہاف تو یہ ہم نے نیشان پورا نیچے گولائی میں لگانا ہے ڈیوہن اینڈ ہاف پہلے چاہے تو دونوں باہر بارے سائیڈ لگا لیجیے اور پھر دیرے دیرے کر کے سارا لگانا ہے ڈیوہن اینڈ ہاف انچ پہ میں یہ نیشان لگا رہی ہوں تو آپ کو یہ بلکل اوپر سے نہیں لینا ہے جو ہم نے لائن بنائی ہے ڈیڈ انچ والی وہیں سے لینا ہے یہ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے ورنہ لہنگے کی جو لمبائی ہوگی وہ چھوٹی ہو جائے گی تو یہ ایسے ہم نے تھوڑی تھوڑی دور پہ رکھیں اور ہم نے نیشان لگانے ہیں اور پھر ان نیشان کو جو ہوگا وہ ہم آپس میں ملا دیں گے تو اس طرح سے ہمارا جو یہ لہنگا ہوگا یہ ہم نے بالکل جو راؤنڈ شیپ کا لہنگا ہوتا ہے وہ ہم نے بنایا ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے پوری لائن ملا دی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس میں جو ہمیں بنا رہے ہیں یہ پورا کمپلیٹ راؤنڈ شیپ ہے تو اگر آپ اس میں چاہو تو آپ کو اگر اتنا گھیر نہیں چاہیے اپنے گنگور کے لہنگے میں تو آپ اس کا جو ون فورتھ پارٹ ہے پہلے آپ جب اسے نیو سپر کٹ کر رہے ہو تو اس کو ایسے پورا کٹ کر لو اور جو اس کا ون فورتھ پارٹ ہے آپ اس کو بھی کٹ کر سکتے اس کے بعد اپنا لہنگا بنا سکتے اس سے لہنگے کی جو فلیر ہوگا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا ادروائز یہ دیکھیں بلکل ہمارا پورا یہ ہاف راؤنڈ ہے اور ہم اس کو پورا اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں فل راؤنڈ ہے تو یہ میں نے اس کی پہلے پیپر پیسٹنگ کٹ کیا ہے پھر ہم نے اسٹر لیا اور اسٹر کے نیچے میں نے جو ہمارا یہ اورکنزا والا فیبرک ہے وہ ہم نے لگا رکھا ہے اور اس کے بھی نیچے میں نے ایک اسٹر کا پارٹ لگا رکھا ہے کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا فلیر زیادہ چاہیے تھا تو اس طرح سے میں نے اس سب چیزوں کو آپس میں تھوڑا سا فیوکول کی مدد سے چیپ دیا ہے پیپر پیسٹنگ کو پہلے میں نے اسٹر پہ کٹ کر لیا تھا جب کھا کے اور پھر اورکنزا والا کلوت ہے اور اس کے نیچے اسٹر والا تو یہاں پہ میں نے یہ وہ تینوں جو پارٹ تھے وہ ہم نے یہاں پہ کٹ کر لیا ہے میں نے یہ پیپر پیسٹنگ کو تھوڑا تھوڑا ایکشرا کٹ کیا تھا تو وہ ایک ساتھ اوپر رکھے میں نے اس کو جو ہے آئرن کی سایتہ سے چپکا لیا تھا اب ہم جو ہے اس میں نیچے ہاف انچ پہ سلائی دے رہے ہیں یہ پوری ہم راؤنڈ میں سلائی دیں گے اس میں تو یہ بلکل آرام آرام سے دیتے جائے کیونکہ یہ راؤنڈ کی سلائی ہے تو تھوڑا دھیان سے دینا پڑتا ہے تو یہ پورا دینے کے بعد ہم نے جو یہ ہے گولائی میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہمیشہ ہم نے کٹس لگانے ہیں تو ایسے ہم یہ پورے گولائی کے پارٹ پہ کٹ کریں گے چاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو یہ ہو جائیے دیکھیں میں نے پورے پہ کٹس لگا دیا ہے اور اب ہم جب اس کو سیدھا کرنا ہے تو ہم جو یہ ہمارا بچ والا پارٹ ہے تو اس کو ہم کٹ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا تاکہ ہم اس کو آسانی سے سیدھا کر سکیں یہ ہم نے بورا کٹ ہی کرنا ہے تو آپ جیسے چاہو اس کو کٹ کر سکتے ہو لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پہ سلائی نہیں دے رکھی ہے تو میں نے جو ہے بہت زیادہ نزدیک سے کٹ نہیں کیا ہے تو اب ہم نے اس کو ایسے دیرے دیرے فرنٹ پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لئے مجھے تھوڑا سی کٹس اور چاہیے تو میں نے لگا دیا ہے یہ اب ہم اسے یہ سارا جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہم اس طرح سے فرنٹ پہ لے گئیں گے گل کو ایسے اندر ڈالنا ہے ہم نے سارا پارٹ کو اور پھر ہمارا فرنٹ پہ آ جائے گا تو فرنٹ پہ ہم جو اور گنجا اور جو ہمارا اسطر والا پارٹ ہے وہ رکھیں گے اور جو سی انلی اسطر ہے وہ والا پارٹ پیچھے کی طرف رہے گا تو یہ اس طرح سے پورا سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے پورا سیدھا کر لیا اس کو اور اب ہم اس کے جو یہ باہر کا راؤنڈ ہے وہاں پر ہم سلائی دیں گے تو یہ سلائی ہم نے بالکل کنارے پہ لگانی ہے اگر آپ یہاں پر لیس وغیرہ لگانا چاہتے ہو تو وہ بھی ساتھ میں لگا سکتے ہو یہاں پر فلال میں نے اس ٹریس کو پلین رکھا ہے مجھے کچھ ایڈ کرنا ہوگا تو میں بعد میں ایڈ کر دوں گے تو اس طرح سے یہ گولائی والی سلائی ہم نے دینی ہے پہلے اور اب ہم جو ہے اس لہنگے کے ساتھ جو بلاوز ہے وہ ہم ساتھ میں گاؤن کی طرح اٹیج کریں گے تو وہ بھی ہم پہلے اس کو سٹچ کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے پہلے پیپر پیسٹنگ کو کٹ کر کے اور اس کو جو ہمارا آستر والا کلوت ہے اس پر ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم جو ہمارا اور گنجا والا کلوت ہے وہ بیک سائیڈ پر رکھ کے اور ہم اس پر سلائی دیں گے اس کا جو میزرمنٹ کا کٹ ہے آپ نے میرے پہلے والے ویڈیوز میں دیکھ رکھا ہوگا وہی والا سیم کٹ ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں رہے گا اور جو یہ بیک والے پارٹ سے اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نیچے اور جو آگے کا پارٹ رہتا ہے وہاں پر ہم سلائی دیتے ہیں تو ویسے ہی ہم نے سلائی دینی ہے اور پھر جو بھی ایک سا پارٹ رہے گا اس کو ہم کٹ کر کے اور جو اور گنجا والا کلوت ہے اس کو ہم فرنٹ پر لے کے آ جائیں گے بلکل اس طرح سے ہم نے اس کو فرنٹ پر لے کے آنا اور میں نے یہ پھر کول کی سائیتہ سے اس کو چھپکا لیا ہے اور جو بھی ایک سا تھا وہ میں نے کٹ کر دیا ہے تو اب ہم یہاں پر پہلے یہ جو ہمارے اس کے شولڈرز ہیں ہم ان کو اٹیچ کریں گے اور یہاں پر جو یہ گاؤن ہم بنا رہے ہیں میں نے اس میں بازو اٹیس نہیں کیا ہے تو بازو کی جگہ آپ چاہیں تو فریل بنا کے وہ لگا سکتے ہو میں اس میں بازو اٹیس نہیں کر رہی ہوں آپ چاہو تو بازو جیسے ہم کٹ کرتے ہیں وہ کٹ کر کے وہ بھی لگا سکتے ہو اور چاہو تو کچھ اور جیسے فریل یا کچھ اور بھی بنا سکتے ہو میں نے فلالی پلین ہی رکھا ہے سولڈرز کے اٹیچ ہونے کے بعد اس کو ہم جو بھی ایک سپاٹ رہتا ہے وہ اس کو کٹ کرنا ہے اور اب ہم بازو والا جو پاٹ ہے اس کو کھلا تو چھوڑیں گے نہیں تو وہاں کے لئے میں نے یہ ایک پٹی لے لی ہے یہ لگ بک ڈیڑھ انچ کے قریب کی پٹی ہے اور گنجا والے کلوت کی ہے تو اس کو پہلے ہم نیچے اوپن ہی رکھیں ایک سلائی دے دیں گے پہلے اور پھر اس کو فرنٹ پہ لاکے اور فولڈ کریں گے اندر کی طرف اور پھر اسی سلائی پہ رکھتے ہوئے جیسے ہم نیفہ فولڈ کر کے لگاتے ہیں ویسے اس کو فولڈ کر کے لگا رہے ہیں تو یہ ہم نے دونوں بازو پہ کرنا ہے سیمی طریقے سے اس کو گھوٹھن بولتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے اوپر لائیں گے اس طرح کیسے اور اس طریقے سے فولڈ کر کے اور یہاں پر واپس رکھ کے اور یہاں پر اب ہم نے واپس ہی لائے دے دینے ہیں جو بھی کپڑے ایکسر رکھا ہے اس کو اندر کی طرح فولڈ کریں گے اور ہمارے لائے دیتے جائیں گے یہ ہے آپ کو دونوں بازو پہ کرنا ہے اور اگر آپ فریل رگا رہے ہو تو آپ صدہ فریل بھی لگا سکتے ہو بازو پہ پھر یہاں پہ جو بھی ایکسر رہے گا اس کو بھی ہم کٹ کر دیں گے سیم یہی یہاں پر بھی کرنا ہے اور اب ہم جو ہے ہمارا گلے والی پٹی لگا رہے ہیں تو وہ ہم نے دو انچ چوڑی پٹی لی ہے اور ایک سائز سے ہم ٹو ٹائمز فولڈ کر کے اور وہاں پر ایک سی لائے دے دیں گے اور پھر ہم اس کو بیک پار سے لگانا سٹارٹ کریں گے فولڈ کر کے اس سے اس کو فولڈ کریں گے اور یہ بیک پار سے لگانا سٹارٹ کریں گے یہ والی پٹی ہم نے بالکل آرام آرام سے لگانی ہے تاکہ یہ گلے میں بالکل اچھے سے ہمارے لگ جائے اور گنجا والا کلوت ہے تو اور گنجا کے ساتھ تھوڑا آرام سے سی لائی کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ سلپ کرتا ہے انڈ پہ تھوڑا سا ایکسٹرہ کر رکھ کے اس کو کٹ کریں گے اور اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے یہ تھی اس طرح کے فرنٹ پہ ٹرے گا ہم نے آپ اس کی یہ والی سلائی بھی دے رہے ہیں ساتھ ہی کے ساتھ اور اب جب ہم اس کو جو ہمارا لیں گے والا پارٹ ہم نے گاؤن کے لئے کٹ کیا ہے وہ اگر ہمیں چھوٹا یا بڑا لگتا ہے تو ہم اس میں چنت ڈال دیں گے وہ چھوٹا تو ہوگا نہیں کیونکہ ہم نے میزرمنٹ ہی اس حساب سے لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کمر کے حساب سے وہ تھوڑا بڑا ہو تو ہم چنت ڈال دیں گے کہیں کہیں پہ اور یہاں پر اس میں دھیان رکھنا ہے کہ یہ بازو والے میں کٹ لگانا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ گولائی والی سلائی دیئے اوکے دیکھیں میں نے یہ پنس کے ساتھ سے اس کو کر لیا ہے سیٹ کیونکہ اور گنجا ہے بہت زیادہ سلپ کرتا ہے تو یہ میں نے گولائی پہ اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ پیچھے سے میں نے نیچے سے چار انچ ساڑھے چار انچ کے قریب چھوڑ کے اور یہاں پہ میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور پھر میں نے نیسان لگا لیا ہے یہ تین چھوڑی ہم نے ایک پٹے لے لی ہے تو اس کو ہم یہاں پر جو ہم نے کٹ کیا ہے وہاں پر سے ہم اس پہ سلائی دیتے جائیں گے اور پھر اس کو ایسے کر کے ہم نے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے میں نے اندر کی طرف تھوڑا سا فولڈ کر دیا ہے اور پھر اب ہم یہاں پر یہ سلائی دیں گے یہاں پر ہم نے یہ جو نیشان لگایا ہے پورا ہم نے اسی پہ ہم نے سلائی دینا ہے یہاں پہ ہم اس کو گمائیں گے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا سلائے گا تو وہ ہم نے ڈال دینا ہے اور اس طریقے سے ہم نے یہ والے سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اور اس طریقے سے ہم نے یہ والے سلائی کمپلیٹ کرنی ہے اس پہ کٹ نیسان لگا دینا ہے دا کہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو ہمیں آسانی رہے تو یہاں پر میں نے یہ اس پٹی کو تھوڑا سا اوپر رکھا ہے آپ چاہیں تو پورا نیچے ڈالیں گے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ میرے نیچے جو ہم نے یہاں پہ گمائیا تھا وہاں پر تھوڑا سا یہ سیٹ نہیں ہوا لیکن اگر ہم اس کو پورا نیچے کی طرف ڈال دیں گے تو ہمارے یہ بلکل اچھے سے سیٹ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا سیٹ نہیں ہوا لیکن پورا نیچے کی طرف ڈالیں گے تو بلکل سیٹ ہو جائے گا میں نے تو یہ مسکل سے سیٹ کر لیا لیکن آپ اس پٹی کو پورا نیچے کی طرف ڈال دیجئے اور فیلائی دیجئے اس طرح دیچے اور یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا نیچے سے بند کر دیا تھا جو ہے تو ہم یہ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ جیسے ہمارا لیں گا ہمیں تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہوگا تو ہم چونٹ ڈالیں گے تو یہاں پر میرے چار چونٹ آئی ہیں تو یہ میں نے پورا برابر نشان لگا کے ایک دو میڈل پہ آگے اور دو سائیڈ پہ ڈالی ہے تو ایسا ہی آپ نے نشان لگنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے جیکٹ کے لئے پہلے فرنٹ سے سٹارٹ کیا سلائی تھا کہ ہماری جیکٹ دونوں طرف بیگ پہ برابر آ جائے تو اس کے لئے میں نے پہلے ہی چونٹ کو سیٹ کیا ہے تو اس طریقے سے آپ ہی پہلے جیکٹ کا میڈل پارٹ اور جو لہنگے کا آگے کا میڈل پارٹ رہے گا ہم نے جو پیچھے کٹ لگایا ہے اس کے بلکل سامنے والا پارٹ تو وہاں پر ہم نے نشان لگا لینا ہے اور پھر ہم وہیں سے پیچھے کی طرف تک سلائی دیں گے تاکہ ہمارا جو بلاوز ہے اور جو لہنگا ہے وہ دونوں کا جو سلائی ہے وہ بلکل برابر آئے ادروائج ہو سکتا ہے کہ آپ کا لہنگا بڑا رہ جائے ہو سکتا ہے بلاوز بڑا رہ جائے تو یہ ہم نے دھیان رکھنے کے لیے پہلے نشان لگا لینے ہیں اور اس طریقے سے پہلے ایک طرف کا ہارپ ہم سٹیچ کریں گے اور پھر دوسری طرف کا ہارٹ سٹیچ کریں گے یہ دیکھئے بلکل اس شانی سے یہ ہم نے چونٹ دی ہے جہاں پر بھی ہمیں لگا ہمیں چونٹ دینی چاہیئے تو وہاں پر ہم نے چونٹ ڈالی ہے یہاں پر ان کو جونٹ کرنے کا یہی دھیان رکھنا ہے کہ دونوں برابر آئیں اس طریقے سے ہم نے ان دونوں کو سیٹ کرنا ہے ہم نے دوسرے والے پھارٹ کے سلائے بھی اس طرح سے ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا جو گاؤن ہے وہ تیار ہے اس میں میں نے جو پیچھے ایکٹ لگایا تھا وہاں پر میں نے دوری بھی لگا دی ہے تو آپ وہ بھی لگا لیں تو یہ جو ہے اس طرح سے ہماری گاؤن بلکل تیار ہو جائے گی یہ میں نے بلکل پلین بنایا ہے کچھ ایٹ کرنا ہوگا تو میں کروں گی تو آپ کو گنگور ماتا کیا گاؤن کا ویڈیو میں کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو موسیقی موسیقی موسیقی